موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کچھ رات لائیو پاکستان کی پہچان پشاوری چپل اب یورپ میں بھی مقبول کرسچن لبوٹا چوتے بنانے والے مشہور زمانہ ڈیزائنر ہیں اس فرانسیسی ڈیزائنر نے پاکستانی پشاوری چپل سے متاثر ہو کر اس سے ایسا ایک چوتا بنایا ہے اس چپل کو پاکستانی قوائلی علاقوں کی کاریگروں کا شہکار سمجھا جاتا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹرگرام پر ایک ماہ قبل لبوٹا نے ایک پوسٹ کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ جوتے کا ایک نیا ڈیزائن جلد متعارف کروایا جائے گا وہ ڈیزائن پاکستانی پشاوری چپل سے مروب ہو کر بنایا گیا ہے پاکستان کی پشاوری چپل کو خوبصورت کاریگری کی ایک مثال قرار دیا جاتا ہے بہت سے لوگوں نے لبوٹا کی اس نئی کاوش کو سراہا اور خوشی کا اظہار کیا جبکہ ناقدین کی تنقید اپنی جگہ قائم رہی خرید و فروخت کے آن لائن ادارے فیشن ہاؤس کے مطابق پاکستانی وزیراعظم عمران خان یہی روایتی پشاوری چپل شوک سے پہنتے ہیں اس چپل میں دھاتی بٹن جوڑے جاتے ہیں پاکستان میں یہ چپل طویل عرصے سے پشتونوں کی ایک قدیم پہجان ہے عام مزدوروں سے لے کر ملکی سیاسی اشرافیہ تک ہر خاص و عام میں بہت مقبول ہے اس کے نیچے ایک منفرد ربر ہی لگا ہوتا ہے چونکہ پاؤں کو ایک مضبوط قریفت دیتا ہے لبوٹا کے لیزائن کرتا جوتے کی قیمت پانٹھو ڈالر جبکہ پاکستانی اس چپل کی قیمت پانچ اشاریہ پچاس ڈالر کے برابر بنتی ہے سماجی ریپتے کی ویب سائٹ انسٹاکرام پر جب اس چپل کو تنقید کا نشانہ بنا گیا تو لبوٹا نے اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا اور لکھا ہم کسی دوسرے ثقافت کی اکاسی نہیں کر رہے بلکہ یہ دوسرے کلچرز کے لیے محبت کا اظہار ہے لبوٹا نے اپنے چاہنے والوں کو امن کا پیغام دیتے رکھا دنیا اور اس میں موجود انقرادیت میرے کام کا بنیادی حصہ ہے میں نے پاکستانی روایات سے متاثر ہو کر جوتے کا یہ ڈیزائن بنایا ہے میرا یہ ڈیزائن دراصل کاریگری دستکاری تاریخی روایات اور مختلف ثقافتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے سن 2014 میں بریٹش ڈیزائنر پاول سمیت نے پاکستانی چپل جیسا ایک جوتا بغیر کسی پیش کی اطلاع کے مطارف کروایا تھا جس پر پاکستانی میڈیا کی جانب سے اسمیت کو شدید احتجاج کا سامنا کرنا پڑا یہ احتجاج آن لائن اور الیکٹرونک میڈیا پر کیا گیا تھا مزید خبروں اور ریپورٹس کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل گجرات لائیو